پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں بات کریں گے اس شخص کے بارے میں آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں پاکستان کے سابقہ آرمی چیف جینرل ریٹائیڈ کمر جوید باجوا اب پیارے پاکستانیوں ایک واقعہ پیش آیا فرانس میں یہ جو ہیں جنرل ریٹائیڈ کمر جوید باجوا اپنی اہلیہ کے ساتھ جو ہے یہ فرانس کے ایک شہر میں موجود تھے اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ وہاں پہ کیا کرنے گئے تھے گھومنے پھرنے گئے تھے یا کیوں ہی اور کام کرنے گئے تھے وہاں پہ جو ہے وہ ایک افغانی جو ہے ان کے پاس جاتا ہے اور ویڈیو ریکارڈ جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے ان دونوں کی اور ان کو جو ہے وہ انتہائی گندی غلیس جو ہے وہ گالیاں نکالنا شروع کر دیتا ہے پہلے تو میں یہ چاہوں گا آپ یہ کلپ دیکھ لیں چھوٹا سا کلپ ہے چند سیکنڈ کا یہ دیکھیں یہ ہو کیا رائے پھر آگے مزید بات کرتے ہیں تو یہ پیارے پاکستانی نہیں وہ اپنے کلپ دیکھا یہ افغانی جو ہے وہاں پہ بڑی بتتمیزی کر رہا ہے پشتوں میں جو ہے وہ بڑی انتہائی جو ہے آپ کہہ لیں گندی غلیس جو ہے وہ اس شخص نے گالیاں دی نا صرف جنرل ریٹائیڈ کمر جو ہے باجوا کو گالیاں دی بلکہ جو ساتھ ان کی اہلیہ تھی ان کو بھی جو ہے وہ اس نے گالیاں نکالی اور اس نے کہا کہ اگر یہاں پہ پولیس موجود نہ ہوتی تو پھر دیکھتے کہ یہاں پہ ہوتا کیا وہ بیسیکلی مارنے کی بات کر رہا تھا کہ میں نے جو ہے وہ پیٹنا تھا بیسیکلی جرنل صاحب کو اور ساتھ جو ہے وہ انتہائی غلیس جو ہے وہ گالیاں نکال رہا ہے اب دیکھیں پیارے پاکستانیوں ہم تو اس چیز کی جو ہے وہ بھرپور مضمت کرتے ہیں ایسا جو ہے وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا عوام کا اختلاف ہو سکتا ہے جرنل ریٹائیڈ کمر جو باجوا کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ وہ آٹھ لاکھ کی جو ہے وہ آرمی اس کے جب وہ چیف رہ چکے ہیں پاکستان کی آرمی کے چیف رہ چکے ہیں اور ایک افغانی آتا ہے اور آ کے جو ہے وہ یہ کر کے چلا جاتا ہے یہ ہمارا گھر کا معاملہ ہمارے اختلافات ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں لیکن وہ باہر کا شخص اٹھ کے اس طرح سے جو ہے وہ ہماری فوج کے سابقہ آرمی چیف کے ساتھ اس طرح کر رہی ہے تو ہمیں بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اب ایسے میں ہونا تو یہ چاہیے کہ فرانس کی حکومت سے جو ہے وہ رابطہ کیا جائے اور اس شخص کو جو ہے وہ ایڈنٹیفائی کیا جائے کہ یہ شخص کون تھا جس نے جو ہے وہ ویڈیو بنائی ساتھ گالیاں دی اور نہ صرف جرنل صاحب کو گالیاں دی بلکہ ان کی فیملی ان کی اہلیہ کو بھی گالیاں دی ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا فرانس کی حکومت سے جو ہے وہ رابطہ کرنا چاہیے اس ابغانی شخص کو جو ہے وہ ایڈنٹیفائی کرنا چاہیے اور اس کو جو ہے وہ سزا دینی چاہیے آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ جو سارا معاملہ ہوا ویڈیو اس وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے انڈینز جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہوں گے انڈین میڈیا جو ہے وہ اس کے اوپر کیا کہہ رہا ہوگا آپ تراندازہ لگائیں کتنی جو ہے وہ پاکستان کی آپ کہہ لیں کہ بیزتی اس وقت ہو رہی ہوگی کہ آٹھ لاکھ جو ہے وہ آرمی ہیں ہماری آٹھ لاکھ جو ہے اس کے اندر آپ کہہ لیں افراد ہیں اس کی آرمی اور اس کے چیف کو ایک افغانی کھڑا ہو کے جو ہے وہ اس طرح سے زلیل کر رہا ہے وہ ساتھ مارنے کی بھی جو ہے وہ دھمکی دے رہا کہہ رہا ہے کہ اگر یہاں پولیس والے میرے آگے پیچھے موجود نہ ہوتے تو میں اس کو پیٹ تھا ایسا نہیں ہونا چاہیے انڈین میڈیا جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے اوپر اس نے مزاک کی یہ بھی رائے ہوگی کہ جی انہوں نے یہ یہ کیا ہے تو لہٰذا جو بھی اس کے ساتھ ہوا ہے وہ بڑا اچھا ہوا ہے اختلفات پیارے پاکستانیوں دیکھیں ہمارے ضرور ہوں گے لیکن یہ ہمارے گھر کا میٹر ہے ہم باہر کے شخص کو یہ بالکل اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ہمارے سابق آرمی چیف کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا برطاو کرے امیجن کریں گے کہ انڈین آرمی کا سابق چیف جو ہے وہ اس طرح کہیں گھوم رہا ہو فرانس میں اور اس کو کوئی آ کے زلیل کرے انڈینز جو ہے وہ اس پر کیا کریں گے یا کسی اور کنٹری کا اور کوئی آئے اور اس طرح سے جو کوئی آ کے اس کو زلیل کرے تو کیا ریاکشن ہوگا یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی انتہائی جو ہے وہ مطلب آپ کہیں کہ افسوس نہ کہ یہ چیز ہے اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور ہم تو یہ ڈیمانڈ کریں گے موجودہ حکومت سے کہ وہ فرانس کی حکومت سے جب وہ رابطہ کریں اس شخص کو ایڈنٹیفائے کریں اور اس کو فرانس سے جب وہ کیک آؤٹ کریں نکالیں وہاں سے یا اس کو جب وہاں پہ سزا دیں تاکہ وہ اس طرح کی جب وہ حرکت نہ کر سکے برحل یہ ہماری رائے پیارے پاکستانیوں آپ کی کیا رائے اس کی اوپر نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ